سنیک ریسکیو لائن پرانے سمیں کی بات ہے کسی جنگل میں خوفناک شیر رہتا تھا اس کا نام شیر خان تھا شیر خان اس جنگل کا بادشاہ تھا جنگل کے سارے جانور اس سے ڈرتے تھے اور وہ جہاں بھی جاتا سارے جانور وہاں سے ڈر کے بھاگ جاتے ہر روز دوپہر کو شیر خان شکار کے لیے نکلتا تھا اور جو جانور اسے ہٹا کٹا لگتا وہ اس جانور پر حملہ کر کے اسے مار ڈالتا تھا شکار کرنے کے بعد وہ اپنے شکار کو اٹھاتا اور اپنی گفہ کے اندر لے جاتا اور مزے سے وہاں بیٹھ کر اسے کھاتا تھا جنگل کے سارے جانور شیر خان کی وجہ سے بہت پریشان تھے لیکن کوئی بھی جانور شیر خان کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا وہ جنگل میں ایک بہت بڑا سام بھی رہتا تھا وہ پورا دن جنگل میں یہاں وہاں پھرتا رہتا اور چھوٹے موٹے جانور شکار کر کے کھاتا تھا پورے جنگل میں ایک وہی تھا جو شیر خان سے نہیں ڈرتا تھا ایک دن شکار کے بعد شیر خان ایک پیڑ کے نیچے مزے سے سو رہا تھا تب ہی وہ سام جنگل میں گھومتا ہوا وہاں آ گیا اور شیر خان کو سوتا دیکھ کر سام اس کے پاس چلا گیا شکار کو پیڑ بھر کے کھانے کے بعد شیر خان بہت گہری نیند میں تھا وہ دیکھ کر سام سوئے ہوئے شیر خان کے ساتھ کھیلنے لگا بے کبھی شیر خان کے اوپر چڑ جاتا اور کبھی آس پاس گھومنے لگتا سام کو پاس پا کر شیر خان کی آنکھ کھل گئی اور وہ حصے سے دھارنے لگا پھر شیر خان سام سے ارے اوہ نیند جانور تیری حمد کیسے ہوئی مجھے نیند سے جگانے کی اب میں تجھے اس کی سزا ضرور دوں گا تب ہی سام ڈھر کے ارے شیر خان مجھ سے گلتی ہو گئی مجھے ماف کر دو تُو نے مجھے نیند سے جگا کر بہت بڑی گلتی کی ہے اب میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا سام بہت ڈر گیا تھا شیر خان شیر خان مجھے آج چھوڑ دو کیا پتہ کسی دن میں تمہاری جان بچا لوں یہ سن کر شیر خان کیا کہا تم میری جان بچاؤگے میں اس جنگل کا بادشاہ ہوں اور کوئی بھی میرا بال بانکہ بھی نہیں کر سکتا خیر آج میں پہلے ہی شکار کر چکا ہوں اس لئے تمہیں جانے دیتا ہوں جاؤ یہ سن کر سام جلدی سے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ کچھ دن بعد مائیکل نامی ایک شیر کا شکاری جنگل میں آتا ہے وہ شیر کے شکار میں بہت ماہر تھا جنگل میں آ کر وہ شیر تلاش کرنے لگتا ہے یہ جنگل دیکھ کر لگتا ہے یہاں کوئی بڑا شیر ہوگا اور اگر وہ ہاتھ لگ گیا تو بہت ہی مزہ آئے گا پھر کچھ دیر ادھر ادھر ڈھونڈنے کے بعد ایک پیڑ کے نیچے مائیکل کو ایک بڑا شیر سویا نظر آتا ہے شیر کو دیکھ کر مائیکل خوشی سے ارے واہ اتنا تگڑا شیر آئے تو شکار کا مزہ آ گیا پھر وہ شکاری شیر خان پر جال ڈال دیتا ہے اور اپنی گاڑی لینے کے لیے گاؤں چلا جاتا ہے تب ہی شیر خان کی آنکھ کھلتی ہے اپنے آپ کو جال میں پا کر اسے بہت غصہ آتا ہے اور وہ جال کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بہت مضبوط تھا شیر خان کی بہت کوششوں کے بعد بھی اپنی جگہ سے ہلتا بھی نہیں شیر خان کی دہاڑیں سن کر وہ سام وہاں جاتا ہے کیوں شیر خان؟ میں نے کہا تھا نا کہ ایک دن میں تمہاری جان بچاؤں گا ہاں تم ٹھیک کہہ رہے مسئیبت آتے پتہ نہیں چلتا اب کسی طرح مجھے یہاں سے نکالو ہاں ہاں ابھی نکالتا ہوں پھر سامپ اس جال کے اندر گز گیا اور جال کی رسی میں لپٹ کر جال کو زور سے کھینجا اور جال کو گسیٹ کر شیر خان کو ازاد کرا دیا پھر شیر خان سامپ کے پاس آ کر شکریہ دوست آئی تمہاری وجہ سے میری جان بچ گئی آئی سے ہم دونوں اچھے دوستوں کی طرح رہیں گے پھر وہ سامپ اور شیر خان میں بہت دوستی ہو گئی اور وہ دونوں جنگل پر راج کرنے لگے